اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چیلنجی ویڈیو کیا کرتے ہیں آغاز تو آج نا میں علی والا پراتھا بنا رہی ہوں اپنا تو ان کا ان کو میں نے دے دیا یہ کھا رہے ہیں کیونکہ آپ یہ بھی اٹھے ہیں بڑا ضروری کام کرنے نکل ہیں باہر تو یہ تھا کہ ہے ویناسہ کر لیتے ہیں کہ باہر آپ جاتے نا تو آپ کو کو ایسی بھوک لگ جاتی جب آپ کام میں ہوتے ہیں یا کوئی بیزی ہو پھر تو اتنا ٹائم نہیں نکلتا میرا تو خاص طور پر نا ویسے بھی جب بھوک لگتی نا تو بی پی پی پتہ نہیں لو ہو جاتا یہ کہا ایسے جیسے مقام تھے تو میں یہ تھا کہ میں اگر نکل لینا تو میں آج اچھا سا نارسہ کہ جب بڑے والا پراتھا بنا روٹی بھی چھوٹی چھوٹی تھی لیکن اس طرح میں میں نے مار مار کے چپیڑے پھلا لیا کوئی بڑی روٹیلا گری ہے تو پراتھا ہم دونوں نے کھا لیا میں نے مکھن لیا اور انہوں نے بھی مکھن ہی لیا انہوں نے کون سا کچھ ہو لیا لیکن میں دہی کے ساتھ بھی کھاتی نا بڑا مزات ہے تو اب ہم دونوں نکل پڑے ہیں مارکیٹ میں یعنی جانا ہے ایشن مارکیٹ میں مارکیٹ میں تو ایشن مارکیٹ جو ہے نا وہ ہمارے سے پچیس بیس پچیس میں لگتے ہیں تو دو تین دن ہو گیاں گے پرورام بن رہا ہے کہ مجھے صبح دس بجے اٹھا دینا دس بجے اٹھا دینا نو بجے اٹھا دینا تو ایسی سستی ہو جاتی نا کہ میری اتنے کام ہوتے تو میں اس کو نا آگے 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 کرتی جا رہی تھی تو اب بڑا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ سبزی بلکل بھی گھر میں نہیں تھی گوشت بلکل بھی گھر میں نہیں تھا کیمہ بلکل بھی گھر میں نہیں تھا نامر تو یہاں پی نا ترکی مارکٹ ہے جہاں سے آپ لے آتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتہ مجھے ایسے لگتا ہے ہم ایک ران لے کے آتے ہیں یا بکرا بھی لے کے آنا مجھے ایک تو اس کی smell نہیں جاتی پتا نہیں کیوں مجھے لگتا ہے ایسے نا ترکی جو گوشت ہے نا لے آتے ہیں اللہ اللہ معاف کر ایسے نہیں ہے لیکن ایک ایک تو اس میں برکت نہیں لگتی مجھے ایک ران لے کے اس کو دو تین پیکٹ بنا کر رکھے تو مجھے لگتا ہے ہمارا مہینہ آرام سے نکل جائے گا مہینہ آبی نکلے چلے یہ ہوتا ہے کہ چلو گھر میں پڑا ہے نا تو یہاں پہ میں نے ضروری اس لیے جانا تھا ایک تو گوشت ختم ہوا تھا اور دوسرا آٹا ختم ہوا تھا آٹا بھی صدقان کا ہم یوز کرتے ہیں جو جو مجھے پوچھ رہے ہیں سب سے بہت ہم آئل بر والے ہیں جو بڑا ضروری ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ٹیکسی ٹرائیور ہے اور ان کی گاڑی جب میں نے تھا بیٹھنا ہوتا ہے انہوں نے ضرور یہ ٹنگ ٹیلے میں جانا ہوتا ہے پہ ٹولٹلوانے کے لیے تو اس کو فیل کروایا گاڑی کو اور اب ہم نکل پڑے ہیں تو میرے ساتھ رہنا جو جو میرے سے سوال پوچھتے ہیں آپ آٹا کہاں سے لیتے ہیں آپ آٹا کون سا یوز کرتے ہیں آپ دوا کون سا لیتے ہیں آپ رو ٹیکس کے اوپر پکاتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں پچھلے دن میں میں نے ویڈیو ڈالی تھی پائے پناھنے کی تو آپ پائے کہاں سے لیتے ہیں وہ کیسے جلائے جاتے ہیں ہم تو لے کے آتے ہیں تو فریز ہوئے ہوتے ہیں وہ بال ہوتے ہیں اس کو پر تو یہ وہ نہ جو بھی جتنے سوال ہے نا آج اس مارکٹ میں جاؤں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی ساتھ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ گروس گروہ میں سائٹ پہ دو تین مارکٹ ہے ایشین میں ایک نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں کبھی کسی مارکٹ میں گئی ہوتی کبھی میں ایک ایک چکر میں دو تین مارکٹ میں اٹھا کی چیزیں لے آتی ہوں کیونکہ کسی دکان کا مجھے کیک رافت جیسے مجھے پساندہ ہے کسی اور شاپ کے اور باقی چیزیں کسی اور شاپ کے میں ایسے چیزیں پتی چاہے کہ پتی کبھی مجھے مسئلہ ہی رہتا ہے تو میں ایک نام نہیں لوں کہ آپ گروس گروہ میشن مارکٹ لکھیں گے گوگل میں تو سب آ جاتی ہیں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ابھی ہم جا رہے ہم جاتے جاتے آپ کو ساتھ یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ رہنا جانا نہیں کہیں دور چائش ہے لے کے تو بیج ہو کیونکہ آج جیتا ڈیم برزید چیزیں وہاں آنے گانے میں جب پاکستان سے آئیوں تو میں گئی نہیں اس مارکٹ میں ایک دو دفعہ چیزیں لے آئیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بھی بنگالی بھائی چھٹ چھٹ شاپ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سبھی امرجنس میں مل جاتی ہیں چیزیں ایسے نہیں کہ نہیں ملتی لیکن آپ کو بتایا نا کہ ایک بندے کو ہوتا ہے نا ایک منتھلی آپ نے گروسری کرنی ہے تو اس میں آپ کو سارا کچھ آپ لے آتے ہیں کٹھے سے اب ایک چیز اگر لینے جاتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں تو پھر وہ ایک چیز بچے کو بولے یا ان کو بولے تو وہ ایک چیز اٹھا کے لے آئیں گے یا ایسی کسی چیزیں لے آئیں گے جو ضرورت کے نہیں ہوتی تو اسی سب تو پہلے جہاز بیکھو کیونکہ میں بھی جہاز بیکھا نہیں ہاں آپ کو پتہ جب جہاز گزا تو تو آٹومیٹرلی تون اے اوپر چلے جاتی ہے جیسے ابھی ہم نے اس پر بیٹھ کے کہیں جانا ہے تو یہ بچوں کی طرح جو آتے ہیں ہمیں پڑی ہوئے نا یہ کوئی ختمکاری نہیں سکتا جو ہمیں عادت ہے وہ ہے جہاں بھی جائیں اس کو دیکھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہیں بھی آپ ہوں تو آج میں نے آج نہیں تین چار دن ہو گئے یہ میں پلان کر رہی تھی جائیں گے جائیں گے جائیں گے تو آپ کو بتایا نا یہ تو مجھے کہہ کے سو جاتے تھے رات کو صبح اٹھا دینا تو میں آیا اب اوپر جاؤں تو اسی چکر میں نا مجھے یہ تھا کہ میں گھر سے نکلتی نا تو سچی بات ہے کھانا پکانا رہ جاتا ہے گھر کے کام کاج رہ جاتے ہیں جب میں واپس آتی ہوں اگر میں آؤں گی تو پھر بچے گھر آ جائیں گے سارا کام ویسے کے لیکن ایک دن تو قربان نہیں دینی ہے نا کیا کرے اب نزدیک ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں جب مرضی جائے تو لے آئے تو یہاں پہ ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے کیونکہ شام کو میں جانا نہیں چاہتی شام بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور میرا تو ویسے شام کو دلیل کے پڑھانے لگ جاتا ہے کہ میں گھر جاؤں اور ٹائم ایسے نکل جاتا ہے تو دن چھوٹے ہیں تو بہتر یہ ہی سمجھا آج وڈہ سارا دلکار کو اٹھا لو اور چلتے ہیں یہ ضروری کام ہے تو ابھی میں مارکٹ کے اندر جانے لگ ہوں جب میں مارکٹ میں جاتی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے سبزیاں جو ہوتی ہوں ساری ہوں ایک تو اور دوسری ہوں فریش ہوں کیونکہ بہت سکاتہ آپ درمیان نہیں ہفتے میں جائیں نا جیسے ہفتہ جمعہ راج کے دنوں میں جانا پھر سبزیاں آپ کو پتا ہے وہ والی فریش نہیں رہتی لیکن یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے سبزیاں ساری فریش تھی بلکہ وہ ساتھ ساتھ نا اور ڈال رہے تھے تو میں یہ ہی ہیپی ہو گئی کہ چلو کریلے خیر نہیں مجھے ملے باقی جو میری سبزیاں تھی نا مزے والی وہ ساری مجھے ملے گئی ہے شرجم لے کے آئیوں بنڈی لے کے آئیوں اروی لے کے آئیوں اور میں کیا مارے گرمی ہونا بڑے ضروری ہیں تو جو ترکی مارکی سے میں ہری مرچے لے کے آتی ہیں سچی بات ہے وہ ڈال لیتے ہیں لیکن مزے پاکستان مارکیٹ کی جو ہری مرچے نا اس کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ درک ہے یہ ان کو یہ دا شاید یہ اروی ہے لیکن یہ فریش والا درک جو لو تو خود پیستے ہیں یہ وہ والا انہوں نے رکھا ہوئے تو مجھے بھی لگا تھا کہ یہ اروی پڑی اروی کہتے ہیں نا مجھے لگتا ہے میں بینڈیاں ڈال رہی ہوں ساتھ میں نے قدو بھی لیا ہاں اور میں نے مونگرے لیا ہے دیکھیں میں نے کتنی سبزیں لے کے آئی ہوں تو ساتھ میں گروسری حاج ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میں کیا کے لے کے آئیوں کتنے کتنے کی چیزیں لے کے سبزی خیر انہوں نے کافی مہنگی کر دی ہے پہلے جب تھا ساڑھے تین یورو کی کوئی بھی سبزی لیتے ہیں ساڑھے تین یورو کی تو آپ مجھے لیتے ہیں ساتھ یورو لکھا ہوئے جہاں سے مجھے شاکہ پڑڑا ہے ایک بلاٹ پیپر گزر ہے وہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے سبزی لیکن خیر آپ تو سبزی کافی ساڑھے چھ ساتھ کلو تو ہے ہی ہے اور اب گاجرے لے کے آئی ہوں ہاں سبزی میں ساری لے کے آئی ہوں جو میں لینے گئی تھی نا وہ ایک بھی نہیں چھوڑی ہے یہ میں نہیں لے کے آئی کوئی کہ اس کے چٹنی میں چکن لوں گے فریش انہوں نے نا کاٹ کے پیکٹ بنایا ہوتے ہیں پوری مرگی کے تو یہ میں نے 3-4 پیکٹ اٹھا لی ہیں ابھی میں پائے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو جلائے پائے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یہ مارکٹ والوں نے چھوٹے پائے بڑے پائے آپ لے کے ان کو کہا دیں گے نا تو بلکہ انہوں نے یہ جلا کے رکھے ہوتے ہیں اب یہاں سے آرام سے فریش والے لے کے جا سکتے ہیں جو مجھے کتنے میسج آئے تھے کہ آپ کہاں ہاں سے لیتے ہیں کیسے لیتے تو میں ان کو کچھ بھی نہیں کرتی صرف ان کو لے کے جاتے اور اچھی طرح واش کر لے تو بلکل صاف ستھرے ان کے پائے ہوتے ہیں ان کے نہیں مطلب چھوٹے پائے بڑے پائے جو ابھی اور گوشت کے ابھی یہاں سے میں لیتی ہوں فریش والا جیسے آپ کہیں گے ویسے وہ کاٹ کوڑ کے دے دیتے ہیں اور میں یہاں سے جو جو چیزیں اٹھاؤں گی نا وہاں میں آپ کے ساتھ ایک بڑی جو گروسری ہول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ابھی تو میں چیزیں یہ تھا کہ ساتھ میں دکھا دوں اور جو مجھے یہ نا کی ویڈیو بناتے بناتے ہیں جو میں چیز لے نا ہوں وہ باجی پولی جانا ہوں میں چیزیں لینے جاتی ہوں نا تو آپ کے چکرو میں سچی میں میں چیز بھولی جاتی میں گرس لینے کی آئی ہوں تو میں ساتھ ساتھ بنا رہی تو ساتھ دماغ بھی چلا رہی تھی کہ چیزیں اٹھانی ہے چیزیں اٹھانی یہ نا تو سب سے تو ضروری چیزیں میری چائے والی چائے کی چیزیں بچوں بڑے مس کرتے ہیں پاکستان میں جو صبح ان کو ناشتہ ملتا تھا راس کیک بسکٹ سپر ڈوپر جو بھی اس بسکٹ کے نام ہوتے ہیں سب جانتے ہیں جن کو پتا ہے بچوں بڑے مسک کرتے ہیں تو ساری چیزیں میں ایک ایک اٹھا کے لے کیا ہوں تاکہ ان کو دیکھ کے اچھا لگے اچھا فیل ہو کے واجبہ پھر ہمارا ناشتہ وہ والا آگے جو ہم صبح پہ اچھا مجھے بڑے سوال آنے کے ہمارے پاس ہمارے سے تو یہ مارکٹ بڑی دور ہے ہم کیسے لیں تو آپ نا ان کے مجھے لگتا ہے یہ ڈلیوری بھی کرواتے ہیں کرتے ہیں ان کا ہے ایسا کوئی میں نے ان کا دیکھا ہے یا سونا بھی ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے نا اپنی مرضی کی چیزیں مگوا سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیا کریں میرے ٹیلی فن کی بیل آگئے اس کو اگنور کریں پلیز ٹیلی فون سنکے میں واپس آگئی ہوں آپ کو میں بولا تھا میری وایس میسیج آگئے فون آگئے اس کو اگنور کرنا میں فون کر کے واپس آگئے کیونکہ کام کے دران وایس آگئے کے دران آپ کو کوئی تانگ کریں سچی میں بڑا گسہ آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک فلو میں بات کرتا جاتا کرتا جاتا ہے اور بیچ میں کہ کوئی آپ کو چھیڑے چھڑا ہی کریں پھر سارا بندے کو بھولی جاتے کہ میں کہاں یہاں سے میں لے کے گئی تھی پہلی دفعہ آپ تو میں پاکستان سے لے کی آئی نو تو جو پہلی دفعہ یہاں سے میں نے لیا تھا مجھے لگتا ساتھ یورو لکھا لیکن میں مجھے دس کا ملا تھا شاید یہ ساتھ کا یہ کچھ اور پرائز ہے مجھے لگتا یہ ساتھ کا کر دی اور انہوں نے نارمل یہ نا فرس ٹیم جب میں لے کی آئی تھی تاب یہ دس کا تھا اچھا ہے نانسٹک ہے بہت اچھا توا ہے تو آپ کو پتہ یہ توا گیس والے جو چولے ہوتے ہیں ان کے اوپر یوز ان ہیں دوسرے جو بجلی کے چولے ہیں ان کے اوپر یہ یوز نہیں ہونا ہے میں نے چوکل ہے یہ ہو ڈالے میں گرہ میں دیکھتی تھی سابن جو میرے میاں لے کے آتے ہیں آپ کو پتہ ہمیشہ سے لائف وائے وہ فیوریٹ ان کا سابن ہیں لیکس وگرہ ان کو یوز نہیں کرتے لائف وائے لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کو بڑے بیکٹیریا کی نفرت ہے تو انہوں نے اپنی مجھے سے سابن اٹھائیں ایک میں آج اس دفعہ بریانی مسالہ چینج کر رہی ہوں نارمل تو برینڈ تو وہی ہے سندھی بریانی لیکن میں پہلے پیکنگ میں لے کے جاتی تھی کارٹون جو ہوتے ہیں ڈبے اور آج میں یہ بوٹل میں لے کے جا رہی ہوں ہے تو یہ چھے یورو کی لیکن مجھے یہ تھا کہ چلو بندے کو جتنا یوز کرنا اتنا بندہ وہ ڈبا جنہوں اس کو ڈاک لیتا ہے یا اس کو کور ہو جاتا ہے تو اب اس دفعہ میں یہ لے کے ہیں جا رہی ہوں دیکھو میرا کیا تجربہ رہتا ہے پھر نارمل میں یہ لے کے جاتی ہوں یہ والے کارٹون لے کے جاتی ہوں تو ہم نے ادھر کھڑے اکنے زرپے تقسی میں دیں ہیں تو آپ کو ڈبا ہی سستہ پڑے گا کیونکہ یہ سیونٹی نائن سینڈ کا ایک ڈبا ہے اگر آپ جتنا اس کے اندر تھا نا اتنا یہ آٹھ کا پڑھ رہا تھا تو وہ تھا چھے کا اس لیے بھی میں نے سیانی کو بابا ان کے وہ ہی اٹھا لیا کہ یہ ہی لے جاتی ہوں تب ہی میں آپ کو تنور دکھاتی جو تنور کا میرے پار بار بار پوچھتے ہیں دو تنور دکھاؤں گی ایک لوہے کا اور ایک نانسٹک یہ میرے پاس ہے جو بھی آپ لیک والا دیکھ رہے ہیں اور اب جو دوسرا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا سٹیل کا آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کس نے لینا ہے تو یہ والا نہیں لیں کیونکہ اس کی بڑا گندہ ہو جاتا اور اس کو بڑا مانجنا پڑتا ہے تو سچی میں نانسٹک سب سے بیسٹ ہے چالی سے پنتالیسی یورو اس کی قیمت ہے اور باقی جو چیزیں میں نے لی ہے نا مکل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو بھی میں گروسری حال بڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں جی اتنی عالمینود و اجازت انشاءاللہ اللہ واپس آنگی مجھے اور میری فیملی کو خاص تو ہمیں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں اللہ حافظ